السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ما شاء اللہ 1440 پر 3 ہجری کلنڈر کے زلحجہ کے تیسری طریق میں سے ہم گزر رہے ہیں تو ایسے موقع پر علماء اپنے اپنے علم کے مطابق امت کی رہنمائی فرماتے ہیں اللہ جزای خیر دے اہل السنہ والجماعہ کے علماء کو ایک چیز ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ زلحجہ کے ان دس دنوں کو ہم ذکر الہی سے بہت جوڑتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي عَيَّامِ مَعْدُودَاتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ رَوَاهُ اَحْمَدُ تو اس میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں زیادہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مومن حکمت تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے وہ پڑھتا ہے مگر اہل علم استحاد کر کے احادیث کی تشریح میں کچھ باتیں لکھتے ہیں تو جو نقاط کے شکل میں ہمیں کتب احادیث ملتی ہیں چنانچہ امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ہمیں اللہ اکبر زیادہ پڑھنے کا حکم اس لئے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توہید و الوہیت کو قائم کرنا ہے کفار و مشرقین ان دنوں میں اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور زباہ کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر جمعات کنکری مارتے وقت تو دیکھیں گے ان دنوں میں اللہ اکبر ہم زیادہ بلتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ کافر اور مومن کی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے وہ لوگ بتوں پر اپنے جنوروں کو زباہ کرتے ہیں مومن اللہ کے لئے زباہ کرتا ہے لہٰذا اس توہید اور وحدانیت کی تجدید ہم سب کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کرتے رہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر جب عذاب میں آتا ہے تو ہر ایک معنی ہر ایک آدمی اس کا معنی سمجھتا ہے تو ہماری ہر قربانی ہماری ہر طرح کی عبادت جیسے کہا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَاتِرِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس طریقے سے ہمیں خطابی رحمہ اللہ کی اس شرح کو رکھ کر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے نہیں آئے گا وہ اپنے آپ کو توازو آجزی انکساری کی حالت میں رکھنے کوشش کرے گا اب تو مومن قول میں فعل میں حرکات سکنات میں اشارے کنائے میں تکبر نہیں کرے گا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں جہاں آیتیں اتاری جانورنوں کے بارے میں حج کے بارے میں قابت اللہ کے بارے میں عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہی آیتوں کے درمیان میں کہا وَبَشِّدِ الْمُخْبِتِينَ عبدالرزا قلبدر حفیظہ اللہ یک مطابع خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو حج یہ توحید کی جو ہے سبق کی تجدید کرتا ہے اور توحید جب بندے کے اندر آتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے توازو آجزی انکساری دولت سے مرامال فرماتا ہے اور جو توحید کو اپنا لیتا ہے آجزی اختیار کر لیتا ہے توازو کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ تعالی اس کو اٹھا دیتا ہے برحال ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے بکاری ہیں لہذا یہ تمام باتیں ہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر تکبیر پڑھنا چاہیے اور یاد رکھیں دل میں اللہ کی عظمت ہو زبان ساتھ میں چلے یہ تو بڑا بہترین ذکر ہے جیسا کہ اللہ میں ابن تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم زبان سے اللہ اکبر کہیں دل میں جس ذات کو یاد کر رہے ہیں اس کے محبت بھی نہیں تعانیم بھی نہیں خوف بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسا ذکر فائدہ نہیں دیتا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اکبر کے جو مشروعیت ہے اس کے حکمت کو سمجھ کر تکبیر پڑھنے تو بھی خطا فرمائیں آمین